تو فرنس کسی بھی پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹن چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ٹولز ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایکسپیرینس ہوتا ہے تو کچھ چیزیں ایکسپیرینس ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں ٹولز کے بغیر نہیں ہو سکتی تو یہاں پہ دیکھیں یہ فلور سٹینڈنگ ائر کنیشنل نون انورٹر گری کا ہے جو کہ کافی زیادہ بندے آ چکے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ وہ اپنے � ٹولز کی وجہ سے اس کو ٹھیک نہ کر سکے اگر ایکسپیرینس بھی ہوگا تو پھر وہ ٹولز جو ہیں انہوں نے پراپرلی استعمال نہیں کیے تو یہ دیکھیں یہ اس کا آؤڈور ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹولز کی بنا پر ہم نے اس کو ٹھیک کیا اگر ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے بھی تو پھر بھی ہم ٹولز کے بغیر کام نہیں کر سکتے تھے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پی سی بی آیا جی تو یہ جو ہے ریپیڈنگ کے لیے ہمارے پاس آیا ہے تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دیک دیکھیں اس کا دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ اس کا فیوز جو ہے تھا وہ بھرن ہو گیا تھا دیکھیں اور بہت بری طرح سے بھرن ہوا تھا اور کسی نے فیوز چینج کی ہے اور چینج کرنے کے بعد اس میں پرابلم آ رہی ہے تو اب یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں مسئلہ کیا آ رہا ہے اور یہ کس وجہ سے ہمارے پاس ریپیرنگ کے لیے آیا ہے تو اب یہاں پہ میں آپ کو ایک پینڈر اس میں لگا دیتے ہیں الیکٹرک اور دیکھیں جی میں نے الیکٹرک دی اور یہ دیکھیں کچھ ہی سیکنڈ میں دیکھیں یہاں پر ای ون کی صورت میں دیکھیں ڈسپلی پہ جو ہے وہ شو ہو رہا ہے تو ای ون آنا شروع ہو گیا ہے اب اس کی وجہ سے یہ پی سی پی جو ہے وہ ہمارے پاس آیا ہے اور یہ پورا سسٹم ہمارے پاس آیا ریپیرن کے لیے لیکن اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم موجود نہیں ہے اس پی سی پی میں کیونکہ یہ پی سی پی بلکل ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایشو کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے اس اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جو وہاں پہ فٹنگ کر رہا ہے جو بندہ تو وہ مسٹیک کیا کر رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا جاتا ہوں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں تو یہ جو بڑے یونٹ ہوتے ہیں ان میں لو پریشر اور ہائی پریشر دیکھنے کے لیے بھی سسٹم موجود ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اب جب اس میں سسٹم ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ لکھا ہوئے جی LPP اور OVC تو یہ دونوں یہ جو ہیں وہ لو پریشر کے لیے اور ہائی پریشر کے لیے ہے LPP جو ہے وہ لو پریشر کے لیے اور OVC جو ہے وہ ہائی پریشر چیک کرنے کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ سسٹم لگایا گیا ہے اور دیکھیں اس کے لیے یہاں پہ دو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ دو آپٹوکپلر کا استعمال کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے یہاں پہ مایکرو کنٹرولر جو ہے وہ سنس کرتا رہے گا کہ یہ دونوں جو آہ ہائی پریشر اور لو پریشر سوچ ہیں یہ آف نہیں ہوئے ہیں کسی بھی صورت میں اگر یہ آف ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ آپٹوکپلر کام کرنا چھوڑ دیں گے اور یوں مایکرو کنٹرولر جو ہے وہ ایرر دینے لگ پڑے گا اور وہ سٹاپ ہو جائے گا اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جو اس کا لو پریشر سوچ ہے اس میں مجود نہیں ہے اس لیے یہاں پہ اس کو دیریکٹ جو ہے وہ نیوٹل دی گئی ہے جبکہ اگر بات کی جائے اس کے ہائی پریشر کی تو اس کے لیے سوچ مجود ہے لیکن جو انسٹالر ہے وہ وہاں پہ اس سوچ کو انسٹال نہیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے تو چلیں ہم سائیڈ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انسٹالر نے کیا غلطی کی اور ہم کیا اس کی طرح سے اس کو صحیح کریں گے کہ یہ ای ون کا ایرر جو ہے وہ ڈسپلی سے ختم ہو جائے اب یہاں پہ ہم سائیڈ پہ آ چکے ہیں اور اس یونٹ میں پی سی بی کو انسٹال کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے پی سی بی کی انسٹالیشن شروع کی ہے لیکن ہمارے مائنڈ میں یہ بات کلیر ہے کہ پہلے سے یہاں پہ جو بندوں نے کام کیا ہے اور اس کو ٹھیک نہیں کر پائے اس لیے انسٹالیشن کرتے ہوئے بھی ہم نے بہت زیادہ اتیاد کی ایک ایک چیز کو چک کیا تاکہ کسی قسم کی مسٹیک کا جو چانس ہے وہ ہونا رہے اب اس کی تمام فٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے جی کمپلیٹ بہت اچھے طریقے سے اب سٹارٹ کرنے پہ ای ون کا ایررر تو آنا ہی تھا تو ہم نے سٹارٹ کیا یونٹ کو ای ون آپ دیکھ سکتے ہیں تو روشنی کی وجہ سے یہ اچھے سے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ای ون یہاں پہ شو ہو رہا ہے جی اب یہاں پہ آگے ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جو نون انورٹر ایر کنیشنر ہیں اور چاہے انورٹر ایر کنیشنر ہیں اگر ای ون کا ایررر آ رہا ہے تو اس میں ہائی پریشر سوچ مجود ہوگا جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ای ون کی وجہ بن سکتی ہیں کچھ چیزیں تو وہ میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم بتائیں گے آپ کو کہ ہم نے اس میں کیا کام کیا کہ یہ ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ آپ کو بتائیں گے کہ پوسیبلٹی کیا ہے کہ کون کون سا فالٹ آ سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پرابلم ای ون کی آ سکتی ہے لیکن ان میں سے ایک تو ہم نے آج حل کیا ہے تو وہ بھی بتائیں گے آپ کو لیکن اگر یہ اس کا کڈنسر ہے تو کڈنسر اگر آوٹڈور یونٹ بلکل چوک ہو جائے گن سے مٹی سے بھر جائے دھول سے اور اس میں ایر سرکولیشن نہ رہے تو یہ پھر پرابلم آ سکتی ہے کیونکہ ہائی پریشر ہونے کی وجہ سے ہائی پریشر سوچ جو ہے وہ بند ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر فین موٹر ہے وہ اگر سلو گھومیں یا پھر بلکل نہ چلے تو پھر بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے تو ان چیزوں کو چکلنا بہت ضروری ہے ویسے تو نورملی جو والو ہوتے ہیں وہ کھلے ہی ہوتے ہیں لیکن ایکسیڈنٹلی اگر کسی وجہ سے یہ والو آدھا بند ہو جائے یا پھر فل بند ہو جائے ڈسچارج پائپ یا سیکشن پائپ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بند ہو جائے تو پھر یہ آپ کو پرابلم آ سکتی ہے اور ہائی پریشر کی وجہ سے نہ تو کولنگ ہوگی اور یونٹ بار بار ای ون کا ایرر دے سکتا ہے یا پھر اس کے اندر جو کیپلری ہے وہ چوک ہو جائے تو پھر بھی مسئلہ آ سکتا ہے تو اس طرح سے ان چیزوں کو چیک کرنا بھی بہت ضروری ہے اگر نیکس وجہ کو دیکھا جائے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ پریشر سوچ لگا ہوا ہے تو اگر یہ خود خراب ہو جائے گا تو پھر بھی مسئلہ آئے گا تو نورملی جو یہ ہوتا ہے یہ کلوز ہوتے ہیں اس کے پوائنٹ سوچ بند ہوتا ہے اور اس میں کانٹینیوٹی آپ کو ملنی چاہیے تو اگر یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے اور اوپن ہو جائے تو پھر آپ کو یہ ای ون کا ایرر اور یہ اس طرح سے یونٹ پورے سٹاپ مل جائیں گے اور آپ کا یونٹ جو ہے وہ بالکل فنکچن نہیں کرے گا تو یہ سوچ کو چیک کر لیں اور اس کے علاوہ اگر اس میں پرابلم ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں تو یہ آپ کا یونٹ جو ہے وہ رننگ پوزشن میں آ جائے گا اب یہاں پہ ہم باری باری تمام چیزوں کو چیک کریں گے تو دیکھیں اس کا جو سوچ ہے اس کو ہم نے اس کے وائرز نکال دی ہیں اور وائر نکالنے کے بعد اب ہم اس کی کانٹینیوٹی چیک کر لیں گے کہ کیا اس میں کانٹینیوٹی مجود ہے کہ نہیں تو ابھی ہم اس کو لگا لیتے ہیں اور اس کی بیپ کی آواز دیکھیں بہت زبردست آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا سوچ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ اس کے کڈنسر فین موٹر جو ہے اس کا کپیسٹر بھی چیک کر لیا اس کے بعد والپو بھی ہم نے کھول کے دیکھ لیا تھا بند تو نہیں ہے اور اس کے کڈنسر کو بھی چیک کر لیا کہی گندہ تو نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں چیک کرنے کے بعد ہمیں یہ تسلیح ہو گئی کہ یہ یونٹ بالکل ٹھیک ہے چونکہ جو پریشر سوچ ہوتا ہے وہ جی آوٹ ڈور میں لگا ہوتا ہے اور آوٹ ڈور سے انڈور کی طرف ایک وائر جو ہے وہ ان کو کنیک کرتی ہے جس کی وجہ سے مایکرو کنٹرولر جو یہ سنس کرتا ہے کہ پریشر سوچ ہوتا ہے وہ کام کر رہے تو اسی طرح سے پھر ہم نے کیا کیا کہ انڈور میں بھی ایک کنیکٹر ہے تو اس کنیکٹر کو ہم نے کھول دیا اور اس کنیکٹر میں ہم نے کیا کام کیا جی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو یہ ہے جی وہ جمپر ہم نے اس کے درمیان لگا دیا ہے چونکہ یہ دو وائرز ہیں تو ان کے درمیان ہم کانٹینوٹی چیک کر سکتے ہیں تو پھر آوٹ سیڈ پہ ہم گئے آوٹ سیڈ نہیں تھی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ وائر جو ہے وہ جل چکی ہے تو اب اس کو چینج کرنے کا ٹائم آ گیا ہے لیکن وائر چینج کرنے سے پہلے پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کہیں وائر کہیں سے کٹی تو نہیں ہے کیونکہ اگر کٹی ہوگی تو پھر بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے تو جب ہم نے تمام دیکھیں دیکھا تو کہیں سے بھی کوئی ایسا ڈیمیج ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اور اس کے بعد اس کو فالو کرتے ہوئے دیکھیں جی پائپ اندر کی طرف مڑا اور یہاں پہ دیکھیں جی ہول ہے اور چوہے نے بڑی ہی تسلی کے ساتھ دیکھیں یہاں سے تمام وائرز کھائی ہوئی ہیں صرف ایک یہی وائر نہیں بلکہ جو فیوز اڑا تھا اس کی وجہ بھی یہی وائرز جو ہیں وہ اپس میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پرابلم آئی تھی تو یہاں پہ ہمیں ایک کمپلیٹ اس کا پرابلم مل گئی تو پھر ہم نے اس کو نکالا باہر کیونکہ وائرز کی کافی لمبی تھی تو اس لیے ہم نے اس کو اندر کی طرف کھینچ کے اور مکمل طور پر کاٹ دیا اور اس کو انڈور کے ساتھ جوائنٹ کر دیا اب آگیا جی اس کا ٹیسٹنگ ٹائم تو ہم اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یونٹ صحیح کام کرتا ہے یا نہیں تو دیکھیں جی یونٹ کو سٹارٹ کیا تو پہلے تو کچھ سیکنڈ میں ایون آ جاتا تھا لیکن اب یہ ہے دیکھیں جی تھرٹی ٹو آ گیا تو تھرٹی ٹو آنے کے بعد دیکھیں اگر انڈور کو فین موٹر کو دیکھیں تو اس کی بلور موٹر بھی چل چکی ہے اور بڑے اچھے سے اس نے کام شروع کر دیا فنکشن اور اب ہم جاتے ہیں آؤڈور کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے ٹائم سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اب اگر آؤڈور کی بات کی جائے تو آؤڈور کو ہم نے تقریباً تین سے ساڑھے تین منٹ تک ہم نے ویٹ کیا تو اس کے بعد یہ یونٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا اور اس نے بھی اپنا فنکشن بالکل صحیح کرنا شروع کر دیا اس کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام چیزیں پرفیکٹ ہو چکی ہیں کیونکہ صرف اور صرف وائرز کٹی تھی اور ان کی وجہ سے یہ پرابلم آئی اور دیکھیں اگر آج ہمارے پاس ہی تر ملٹی میٹر نہیں ہوتا تو پھر ہم کیا کر سکتے تھے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے وائر چینج بھی کر لیتے تو پھر بھی یہ پرابلم رہنی تھی تو دیکھیں ہر چیز پرفیکٹ ہے فین کام کر رہا ہے کمپریسر کام کر رہا ہے تو اس طرح سے یہ صرف ٹولز کی مدد سے ہی ہم یہ تمام چیزیں کامیابی سے کر پائے